ہمیں دعوت ہوں گا راہیلہ لطیب گورمیٹ گررز پوسٹ کے جو ہے کالیج پلندری کو کہ وہ تشریف نہ ہیں وزارے کیا فرمائیں امم واد فرسم اللہ الرحمن الرحیم برسوں سے گھیراؤں میں ہم تھے ہمیں بچانے کوئی نہ آیا کچھ دن ہم نے گھیرہ ڈالا ہر ظالم نے شور مچایا پھر ہم نے زنجی نے پہنی ہر سو پھیلا چک کس آیا پھر توڑیں گے ہم زنجیرے ہر لب کو آزاد کریں گے جان پہ اپنی کھیل کے پھر ہم شہر وفا آباد کریں گے صدر زیباقہ وطن زندہ اقوام کے لیے نیخت اور نور کا استیارہ ہوا کرتا ہے یہ جمان جنتوں کا رکھوالہ ہوا کرتا ہے روح حفظہ تشخص کا حوالہ ہوا کرتا ہے مگر افسوس صدحہ افسوس جب میرے وطن کے اس دیران کا تشخص کا سودا اس کا مکار اور یار دشمن انویس سینتالیس میں اپنے جبروک کا ہے اور مگروف پریک کی چالو سے کرتے ہوئے ریاست کا یہاں قوام کی مرضی کے برقس پاکستان کے وجہ ہندوستان سے کر دیتا ہے تو پھر اس کے بتلے حرجت شمشیروں سنا سے ریس ہو کر اپنی جنت ارمدانہ سے گزید بنیے پر ایسی ضربیں کلیمانہ لگانے میں مصروف امن نظراتی ہیں کہ دشمن کے لیے اپنی بغا کے تحفظ کے لیے اپنان متحیلہ کے چرنوں میں پناہ لینا رنہ رسید ہو جاتا ہے چنانچہ ان حالات میں سلامتی کونسل اپنی بغا دادو میں واضح طور پر اس بات کر اعلان کرتی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا باہد حل حق کے بود کرائیت ہے جناب والا مگر اپس طورز کے تحنوز یہ مسئلہ کٹائی میں پڑا ہندو بنیے کی مکاری اور اس کے اہل شکنی کا بیجن ثبوت فرام کر رہا ہے جس کے نتیجے میں اس دھردی کے عظیم ثبوت ہر چٹے سورج کے ساتھ ساتھ مکار اور یا دشمن کی مسلط کردہ ریاستی دہشت دردی کی بھیڑ چڑھ کر اپنی دھردی ماتا کو اپنے لگو پا خراج پانتے رکھائی دیتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتے ہیں یہ غام نہیں کہ سردار آئے جاتے ہیں ہمیں خوشی ہے بطن کو جبھائے جاتے ہیں ہمارے بات سے ہی رات کو اڈھل جائے گی دنوں میں شمائے جنون چلائے جاتے ہیں جنابی طرح آج ستر سال جنگی کے باوجود جہاں ایک طرف بھارت کی ہڈ درنی اور اہل شکلی میں سرے موقع پر نہیں آتا تو دوسری طرف پاکستان روزے اپن سے کشمیریوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی خارجہ پالیسی میں کشمیری آمان کی اومنگو کی ترزمانی میں مصروف کار مزر آتا ہے اور سپارٹی سطح پر بھی کشمیر میں حق کے ہوئی رات دی کہ پرآن حقی کی نفاظ کے لئے کوشن ہفائی دیتا ہے جبکہ گزدل بنیا کشمیر میں اپنے بنیادی حقی واضیابی کہیے مصروف عمل ہر پیر اور جمع پر ظلم و بربریتی ایسی داختہ نے رقم کر رہا ہے کہ زبا بیان سے قصر نظر آتی ہے آج کشمیر میں آتی شوہن اس کے مکینوں کا مقدر ہے اور بھارت کی بدنام چھیلے اور اکوبہ تھانے اس کے جوانوں کا بسکن مگر عالمی امن کی دعویدار اقوام عالم کی بھارت کی اس پھلا پھلا دہشت گھڑی اور ہر درمی پر خاموشی ایک سوال یا نشان ہے مگر جناب وراد اس سب کے باوجود اہل کشمیر کے جذبہ حریجت تو مات نہیں دی جا سکتی چنانچہ مظفرانی جیسے شوہدہ جہاں ایک طرف اپنے لہو کی آبیاری سے اہلِ وطن کو نویدیں بہا سناتے ہیں اثراتے ہیں تو دوسری طرف اس ہی قانونی حق کے حصول کیا تھا ان کے جذبہ حریجت میں ایک نئی روح کنتے ہیں اور شیف اغان دیتے ہیں آخری راہ ہے سر نہ چکانا لوگو خسنِ اطراب کی شمیم نہ ہوتانا لوگو انتہا ذرن کی ہو جائے وفا والوں پر غیر ممکن ہے محبت کو مچانا لوگو جناب السدر اگر میں یہ کہوں تو بیجانا ہوگا کہ حق کے حضی راجعت نہ صرف مظلوم احل کشمیر کا جائز قانونی حق ہے بلکہ جگراکیائی پیش بندی کے نتیجے میں یہ اس کے باسمی فطری حق بھی ہے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کشمیر کے دریان کو وہاں پاکستان کی طرف ہے بلکہ کشمیر کے بلندوں والا پہاڑوں کی برفا مٹی بھی سرکتر پاکستان کے دامن میں سمٹ بھی نظر آتی ہے نہ صرف انہار و احجار بلکہ اس لیے اس کے اشار کی جڑو سے آزاد کر دیے جائیں تو وہ بھی جوگ در جوگ پاکستان کو اپنی منظر و ماغا کرنا دے ہوئے نظر آئیں گے تو جنابی والا مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جب کشمیر کے یہ جمادات اور نباتات پاکستان کی مگنطیسیت کی طرف کھینجے چلے آتے ہیں تو یہ کیسے اور کیوں گر ممکن ہے کہ یہاں کے شرف المحلوقات اپنے مستقبل کو کو اس سے وابستہ کرنے کے لیے بیتا نظر نہ آئے ذیکر یہی وہ ہوت ہے جو پسکر بنیے پر سلامتی کانسل کی قراردادوں سے مفرح ہونے پر مجبور کرتا ہے اور اسے اس کے باسیوں پر ظلم و پربلیت کے طوفان وقع کرنے پر معمول کرتا ہے اور کوئی بے ایت نہیں کہ ہمارے پسکر دشمن کا بڑھتا ہوا یہ ہوت ایک ہوئی جنگ کی صورت میں پورے خطے کے ام کو نیستو نابو کر دے اسی میں پورے ہتے کی بہا بھی ہے مجھے چکی ہے کھلیں گے پھول نظر کے سہر کی باغوں میں دکھی دلوں کو اسی آستہ سہا رہا ہے خدا تمہارا نہیں ہمارا ہے اسے زمین پہ یہ ظلم قبضہ لارا ہے واخر دعوانا الحمدللہ